بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادی دیسی بوٹی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے جڑی بوٹیاں اور ان کے خواست اور آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ ہے ستاور ستاور کے فوائد استعمالات اور آج کی جڑی بوٹی میں ہم بتائیں گے کہ ستاور کے نقصانات بھی ہیں وہ کون سے نقصانات ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تو صحیح سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے ستاور کی ناظرین طیب میں ستاور خاص اہمیت کی عامل ایک ایسی دیسی جڑی بوٹی ہے جس کے بے شمار فوائد اور استعمال ہیں اتباع ستیوں سے اسے مختلف عدویات میں استعمال کرتے آئے ہیں آئیے جہاں ہم آپ کو اس کے خواست فوائد استعمالات اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے ناظرین ستاور کو مختلف دبانوں میں یعنی اردو میں اس کو ستاور انگلش میں اس کو استپراغس ہندی اور گجراتی میں اس کو شتاوری سندھی میں ستوری اور سنکرت میں شت ملی کہا جاتا ہے اگر اس کی ماہیت کی بات کی جائے تو اس کا پودا بیل کی طرح باڑ یا درختوں پار چڑ جاتا ہے اس کا تنہ اور شاکھیں خاردار ہوتی ہیں کانٹے تیز اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں پتے کانٹے دار سوئے کے پتے کی طرح ہوتے ہیں جو باریک دو سے چھے انچ لمبے ہوتے ہیں پھول نومبر میں نکلتے ہیں جو سفید اور خوشبودار اور بیل کو ڈھک لیتے ہیں جس کی وجہ سے بیل سفید معلوم ہوتی ہے پھل سردیوں میں لار رنگ کے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کی طرح لیکن چمکدار ان کے اندر تخم ایک سے دو نکلتے ہیں ان کی جڑ میں گانڈ سی ہوتی ہے جس کی بہت سی شاکھیں انگلی کے برابر موٹی ایک سے دو فٹ لمبی مٹیالی یا زد رنگ کی نکلتی ہیں جو ذائقہ میں قدریں میٹھی اور لوابدار ہوتی ہیں ایک گانڈ سے لگ بگ دس کلو تک ستاور نکلاتی ہے اور گانڈ سے دس بارہ برستاک نکلتے رہتے ہیں ایک جڑ پر ایک چھلکہ سا ہوتا ہے جو اتارا جاتا ہے جڑ پر لمبائی میں لکیرے ہوتی ہیں یہی جڑ بطور دعا مفتمل ہے موٹی اور صفید ستاور سب سے اچھی ہوتی ہے اگر اس کے ذائقے کی بات کر جائے تو ذائقہ شیری یعنی میٹھا اور لیس دار ہوتا ہے مقام پدیش ستاور کا بنگلہ دیش کے باغات کے علاوہ جو بھارت میں حمالیہ کے نزدیک چار ہزار فٹ کی بلندی پر افریقہ جاوہ سمارٹرا اسٹریلیا اور اب یہ جبیل پاکستان میں بھی ہونے لگ گئی ہے اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو سرد تر درجہ اول میں اس کا مزاج آتا ہے اور اس کے فواج میں آتا ہے مکویبا مغلض منی مدر لبن نافع خاص میں مغلض و مغلض منی اور مذر جو ہے یہ نفاق میں اس کو مذر تصور کیا جاتا ہے اس کی کھانے کی قرآک جو ہے وہ ایک گرام سے تین گرام تک ہے اور یہ مشہور مرقب صفوف سلان و رحم صفوف سوالب صفوف پانک بند صفوف شاہی خاص اور صفوف مغلض شاہی میں استعمال ہوتے ہیں ناظرین اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب یعنی ستاور کے فوائد اور استعمال کے برے میں ناظرین ستاور کی جات کا صفوف تنہا یا مناسب عدو اکسان ملاقات رکھت منی اور جریان کو مفید ہے اور اس کا دور بڑھاتی ہے مردوں میں منی کو بڑھاتی اور مکوی باہ ہے تازہ جڑ کا راس دودھ میں ملاکار سوزاک کے مریضوں کو استعمال کرا جائے تو سوزاک سے چھٹکارہ مل جاتا ہے ستاور میں موجود انٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکل سیل کے نقصان کو روکنے میں مدد کرتے ہیں ستاور کا استعمال قوت مدافت کو بڑھاتا ہے یہ خانسی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کا استعمال السر کے لیے مفید مانا گیا ہے اس سے بلڈ پیشر کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے ستاور کا استعمال بڑھتی عمر کے افراد کے اثرات کو کم کرتا ہے نادین آپ ہم بات کریں گے ستاور کے نقصانات کی نادین کچھ لوگوں میں اس کا استعمال الرجی پیدا کر سکتا ہے اگر آپ کو بھی اس کے استعمال سے الرجی کی شکایت ہو جائے تو اس کا استعمال فوراں تر کر دینا چاہیے ستاور کے استعمال سے دجدہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں دل کی رفتار تید ہونا آنکھوں میں خارش چیند پار گجلی سانس لینے میں دشواری اور چکرانا اگر آپ کے اندر یہ علامات آنا شروع ہو جائیں تو آپ ستاور کا استعمال چھوڑ دیں اور فوراں اپنے کسی موالج سے مشورہ کریں کیونکہ بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ دعا بہت ہی موافق آتی ہے اور بعد لوگوں کو یہ دعا موافق نہیں آتی اس لئے اگر ایسی صورت ہے تو اپنے موالج سے مشورہ کر کے اس کی مقدار میں کوئی پیشی کر لیں یا اس دعا کو یعنی اس تاور کو استعمال کرنا چھوڑ دیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے اس چینل دیسی بوٹی کو موسیقی